ماند صاحب اینی چاپلوسی کانگریس دی کے دستار دے نال تسی صاف کرن لگے رجیب گاندی دا بت ماند صاحب کسرتا تسی بھی نہیں چھڑی دستار دے نال جاگے رجیب گاندی دا بت تسی صاف کرتا پوری دنیا چوز دی قوم تھوڑے تو خوش تھوڑی ہوگی اس گلد ماند صاحب اینی چاپلوسی کانگریس دی کے دستار دے نال جاگے رجیب گاندی دا بت ساف کر رہا ہے ایک سیاست دے وچ تسی پہنے ہو دستار اتے سی کے رجیب گاندی اتے سی دستار جڑی چی گاند کیی ہے انہوں کو دردی کوئی کپڑا نہیں ملیا میں اس کپڑے دیوں نیاز دیکھ دے ہوئے پکڑتاری ساڑے مان جوگ ساڑے رجیب گاندی پر تہامندی رہے نے بھی انہوں نے جڑی اپماان کیتا گیا انہوں نے اپماان دے بدلے اپنی میں اکتا پاکڑتاری میں انہوں نے پاکڑتاری میں انہوں نے کہ دستار مل گیا آپاں نہیں گا لیا جوڑو دستار ایک جدہ چیئے دستار دلنو ٹھےستا پہنچو گی جدہ کوئی سکھ دیکھو گا کہ رجیب گاندی دے بھتنوں تسی اپنی دستار دے نال صاف کر رہے ہیں چاہے میں چھوٹا چاہے بڑھا میں کوئی نتگریہ چم کون دی خاطر کر رہا میں نے ایک درد ہویا اپنے پارٹی دے پارٹی دے پارٹی دے پہلا میں گیا ہوتے اور کوئی کیا ہی نہیں جہاں میرے پارٹی دے پہلے باچ گئے نے انہیں نے کہا کہ میرے پاک بتاہ لیا کمیز اتا رہے ہیں کپڑے اتا رہے ہیں کسی نے نہیں اتا رہے ہیں صرف میں نے درد ہویا تسی اپنے 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 بڑھا کانگریسی ثابت کر رہے ہیں تسی صرف کانگریسی ہوندے ناتے امرتہ ہوندے باوجود اپنی دستار نال تسی رجیب گاندی دے بھتصاف کرتا تسی رجیب گاندی جی کہا چور نے وہی پرداماندر سار دے 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 دوستہ لگے نا انہوں نے بیانتا سکھان دے منہ چی نہیں نا وہ کہنے کہ جدو بڑا درخت ہلتا ہے تو دھرتی ہلتی ہو تو ان لوگوں نے سکھان دے منہ چی ہے نا مکڑ صاحب گال لے یا وہ چونتی پہنتی سال جنے کہلے نے وہ ایک جی انہوں نے گال کہتی سی تا وہ گال کہا نا ہب گال دے مطلب کئی گھن دے یا انہوں نے مطلب انہوں نے ادھر جوڑ لیا پر میں ادھر رجیب گاندی جی جڑے بیانا یہ تو جڑے وہ گال لنا سہمت نہیں ہے گا جڑے رجیب گاندی جی نے گال صحیح کہتی ہے ساڑے لوگانی پنجابی ہیں دے کابتا نوں ایک دے مطلب چار چار نکڑ دیا رجیب گاندی جو کچھ نہیں کہا سارا ٹھیک سی کہا جڑا دنگا ہویا ساڑا کو مطلب انہوں نے دنگا ہویا دنگیاں جو چینوں مہان سنمان ملیا انہوں نے انہوں نے چراسی دنگیاں مہان سنمان ملیا اپر دائما دی منمون سنگھ جی جو پیر باننا ٹو رہیا اوہ دے بیچے جڑے نوں فلیٹ ملیا دو دو لکھر پی ملیا سارا کوئی ملیا جڑے جڑے جگتا جڑے جڑے ہور بندے سارے جڑے بندہ مار دندہ کوئی بھی انہوں نے فانسی دا ہوں دی یا نا انہوں نے فانسی دا سرداری سی دسمپتہ نے بکشی سی تسیدہ ایدھے 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 رولتا جاکے تسیدہ نال ہوتے سفائیاں کرن لگے ہو ایدھی خاترتا سکھ جان دے گے ایدھی خاترتا سکھانے شدیاں پر آپ کر لیا مہان تہاڑی گالدہ جواب بڑے ستکار نہ دے رہے ہاں کپڑا میں نے نہیں ملیا تسیدہ اپنا چگا لائے لندے تسیدہ اپنا ہور کپڑا لائے لندے کپڑا آرینج کر لندے نیڑے کسے دکان تو منگا لندے رونید بٹو اس تو باد آئے انہوں نے کہہ دندے کوئی کپڑا لائے ہو نہیں گال لیا میں اپنا دیکھنا میں اپنے سچی کانگرس دن تو عورتے میں چلے آگئے ہوتے دستار قربان کر دی ہے وڈہ کانگرسی ہونا لازمی ہے دستار دی کوئی ایمیت نہیں ہے دستار ہے گیا ہور مدہ دستار میرے سرتے بننی رجیب گاندی جاؤں دے ہندے دستار نال تسی جان بچاؤں دے تھوڑے تے سوال نہیں اٹھنا سی رجیب گاندی آج نہیں ہے انہوں نے بوتھ لگیا سی بوتھ دے ہوتے کالک پوچھی گئی ہے وہ تسی صاف کر رہے ہو سوال تاں ہے نہیں مکڑ صاحب سوارک بہت سی ساڑے مانجو پردامانتری تسی مندے ہو نا سارے سکھ نہیں مندے میں مندہ دستار کلی تھوڑی تھوڑی ہے دستار تا سکھان دی ہے دستار تا سنجی ہے دستار تو اڈی کلی آن دی تھوڑی ہے نہیں مکڑ صاحب دستار میری میری بنی ہو جی جیڑی میں نوڑ اس ٹیم نہیں کپڑا میڑے میں دستار نہ بن لیا دستار تا پوری دنیا دے ویچھ ستکار ہے نا مند صاحب جدو اے تصویر پوری دنیا دے ویچھ جاؤ گی جس دستار دی دنیا دے ویچھ واہ واہ ہون دی ہے جس دستار دی ستکار ہون دی ہے جدو دنیا دیکھو گی کہ بنی ہو تسی اتار لیندے اپنے سرطوں اتارن تو بات صاف کر لیندے تو سیتا سیتا